کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے اپنی ماں کو گالی دے گا اپنے باپ کو گالی دے گا یہ کیسے مانا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا وہ اس سے نے آ کر کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ کسی کی ماں اور کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے جس کو یہ گالی دے رہا ہے وہ اس کو جماب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب کون بنا وہ اسے کہتا ہے فلان کا بچہ وہ اسے کہتا ہے فلان کا بچہ یہ اپنے ماں باپ کو گالی ڈریک نہیں کی تھا یہ کسی کی ماں اور بہن کو کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ جواب میں اس کے باپ کو دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو گالی دے اب یہاں گالی دینے کا ثبت بنا تو اس پہ لعنت ہے اور جو بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں کو گالی دیتے ہیں باپ کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قطعت چوگل خور سزا پائے بغیر اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا چوگل خور اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو چوگل یہ کرتا ہے ادھر کی ادھر لگاتا ہے ادھر کی ادھر لگاتا ہے اور پھر شام کو آ کر گھر میں بیٹھ کے سوچتا ہے بڑا مضا ہے جرگی ادھر لگائی اتنی زبردست لڑائی کروا کے گھر میں آیا ہوں بڑا خوش ہو رہا ہے اور نہیں سمجھ رہا کہ شیطان کیجنٹ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدنصیب کے لئے کہہ رہے ہیں کہ چوگل خور اللہ کی جنت میں داخل یہ غیبتے کرنے والے یہ چوگلیے کرنے والے یہ معاشرے کی بربادی کا سبب بنتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں ہے تجیدون شر الناسی یوم القیامہ ذلوجہین تراغور سے سننا ان حدیثوں کو اگر چہتے ہو ہمارا معاشرہ درست ہو معاشرہ سوسائیٹی لازمی نہیں جب میرے موں سے معاشرے کا لفظ نکلے تو اس سے مراد پورا پاکستان ہو اس سے مراد پورا انڈیا ہو نہیں میرا گھر میری برادری میرا محلہ یہ معاشرہ نہیں ہم معاشرے کی ہی کا ہی نہیں جب میرا گھر درست ہوگا میرے بھائی کا گھر درست ہوگا ہمارا محلہ درست ہوگا کیا یہ معاشرے کی اصلاح کا راستہ نہیں آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بورے ان لوگوں کو پاؤگے جن کے دو چہرے ہو دو چہرے والے کیا مراد دو چہرے ادھر گیا ان کی طرف کی بات کی ادھر گیا ان کی طرف کی بات کی دونوں میں آگ بڑھ گا دی ادھر گیا تو اسے کہا اچھا آپ کو کیا پتا میں وہاں سے اکر آرتا آپ کو بڑی گالیاں دے رہے تھے وہ آپ کی خلاف بڑی پلانی کر رہے تھے وہ تو آپ کے بڑے دشمن ہیں یہاں سے اٹھتا ہے ان کے پاس جاتا ہے جی آپ کو نہیں پتا میں تو سنگن لینے گیا تھا ان سے بڑا تو آپ کا دشمن ہی کوئی نہیں ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے ادھر کی ادھر لگاتا ہے ان کے پاس جاتا ہے کسی اور چہرے کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں ہمارا خیرخواہ ہے یہ سمجھتے ہیں ہمارا خیرخواہ ہے اور حقیقت میں یہ کسی کا بھی خیرخواہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے کسی اور چہرے کے ساتھ اور ان کے پاس جاتا ہے کسی اور چہرے کے پاس سوچئے دوستوں میں لڑائی کروانے والوں معاشرے میں گھروں میں فساد کروانے والوں عورتوں میں فساد کروانے والوں کیا ہماری کیفیت یہ تو نہیں اور اگر یہ ہے تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے آپ فرماتے ہیں تجیدون شر الناسی یوم القیامہ قیامت کے تریر ان کو شریر تریر لوگوں میں پاؤ گے یہ شریر تریر لوگ ہوں گے جو ادھر کی ادھر لگائے ادھر کی ادھر لگائے اس کو اس کے خلاف اس کو اس کے خلاف صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جانتے ہو غیبت کیا ہے کہا اللہ رسول اعلم اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا ذکر کرنا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا اگر وہ اس کو سنے تو اس کو ناگوار گزرے یہ غیبت ہے اپنے بھائی کی ایسی بات کہنا اس کا ایسا ذکر کرنا اس کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا اگر اس کو پتا لگ جائے کہ فلا نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے تو اس کے دل پہ برا گزرے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات ہمارے اس بھائی کے اندر موجود ہو تب بھی یہاں ہم اکثر اگر کسی کو منع کر دیں کہ بھائی یہ غیبت ہے یہ بات نہ کرو کہتے ہیں آپ کمال کرتے ہیں میں اس کے موہ پہ کرنے کے لیے تیار اگر موہ پہ کرے گا تو غیبت نہیں ہوگی ایسی بات جو تیرے بھائی کو بری لگے ہاں اگر آپ کو محبت ہے آپ کے اندر دین کی خیرپ ہے اپنے بھائی میں غلطی دیکھتے ہو تو اس کو پکڑ کر ایک کونے میں نے جا کر اس کو پیار اور محبت سے سمجھاؤ بھائی آپ کی یہ غلطی ہے اللہ کیلئے اپنی اصلاح کر لو لیکن جب آپ چار لوگوں میں مزے لینے کے لیے نحفل کو گرمانے کے لیے بلکہ وہ لمبے سفر پر جانا ہو تو خاص طور پر تلاش کیا جاتا ہے کوئی چچکلے سنانے والا کوئی لطیفے سنانے والا ہجی ان کے ساتھ سفر کرے نا تو ہم کبھی بور نہیں ہوتے اور یہ نہیں پتا کہ جتنے عرصے یہ ساتھ رہے گا لکھنے والا فرشتہ ہمارے کھاتے میں گناہ لکھتا ہی رہے گا صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب اگر وہ بات جو ہم اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ اس میں موجود ہو تب بھی غیبت ہے فرمایا اگر موجود ہے تو غیبت ہے اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھا کتنی ہماری زبان صبح چلنا شروع کرتی ہے اور رات تک چلتی رہتی ہے کتنے لوگوں کی غیبتیں کتنوں کی چگلییں کتنے دوستوں کی لڑائی کا سامان ہماری زبان کے دریئے ہوتا ہے بہکی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سب سے بطرین شخص سنیے درہا اللہ ہمیں ایسے گروہ میں شامل نہ فرمانا اللہ کے بندوں میں سب سے بطرین شخص غیبتیں پہنچانے والا ایک تو ہے غیبت کرنے والا ایک ہے غیبت پہنچانے والا کیا مراد آپ ایک مجلس میں بیٹھے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اس کے عیب نکال رہے ہو بری باتیں کر رہے ہو یہ آپ نے غیبتیں کی مجلس برخاص ہوگی معاملہ ختم ہو گیا ان میں سے ایک اٹھا اور اس کے دروانے پر پہنچ گیا تینو پتا ہے کی گلنہ کر رہے تھا تو تو ان کا بڑا دوست سمجھتا ہے تو ان کو اپنا بڑا خیرخواہ سمجھتا ہے میں انہیں اٹھ کے آیا تینو اے میں کیوں انڈیشن با وہ اندر بیٹھے بڑھا جل رہا ہے موکلینہ ماندہ اللہ کے جنری فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں بدترین شخص جو خیبت کو پہنچاتا چاہتا میرے شیخ میرے استاد بدیدین شاہراشدی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے ایک شخص ان کو آگر کہتا ہے شاہ صاحب آپ کے خلاف فلا بندے نے یہ بات کی ہے فلا بندہ آپ کے بیارے میں یہ کہہ رہا تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے اس نے مجھے پتھر مارا تھا لیکن مجھ تک پہنچا نہیں تھا اس نے خیبت کی مجھے تو نہیں پتا تھا میری خیبت کر رہا ہے اس نے ایک پتھر مارا جو مجھے نہیں لگا تو نے اس زمین پہ گینے پہ پتھر کو اٹھا کر دوبارہ مجھے مار دیا اس نے خیبت کی معاملہ ختم ہو گیا تو نے وہ پتھر مجھ تک پہنچایا مجھے مارا اس کی تکلیف مجھے پہنچا آپ فرماتے ہیں بدترین شخص ہیں جو خیبتیں پہنچاتے ہیں اور ان کا ایک جرم اور کیا ہے دوستوں کے اندر تفریق پیدا کرنے والے دیکھو شیطان کے کریندی آپ کو کئی جگہ پر مل جائیں گے جہاں دو شخصوں میں محبت ہو پیار ہو دوستی ہو اکتھے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں اب تیسرا بڑی دوستی ہے نا دی کرنا میں کوئی ساب لانا چھڑنا پہے گا نا دی پیج کوئی بندہ اب ان کی دوستی دیکھ کر اس کا سینہ جل رہا ہے اور جب تک یہ ایک چیلہ تیار کر کے ان کے بیچ میں داخل کر کے تو اس کو دوست سمجھتا ہے بھلے آدمی آج تو وہ یوں کہہ رہا تھا تیرے بارے میں وہ اس کے پاس علا گیا تو اس کو دوست سمجھتا ہے وہ یوں کہہ رہا تھا یہ پیار کرنے والوں میں دوستوں میں لڑائی دلوانے والے غیبتیں پہچانے والے اور دوستوں میں جدائی کروانے والے اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو اللہ کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی کا منارہ اپنے سامنے رکھو ایک ایک عمل کے اندر یہ معاشرہ کیسے درست ہوگا اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو سوچ لے ہم اپنے پڑوسیوں کو کتنا تنگ کرتے ہیں پڑوسیوں کے دروازے پہ کچھلا پھیک دینا پڑوسیوں کے گھروں میں گند بلا پھیک دینا ان کے بچوں کو مارنا کوشش کرنا احساس دلوانے کی کہ میرے پڑوسیوں کے